جہیں دوستو ویلکم ٹو آئی ایس ویدھری موہن دوستو جس طریقے سے ابھی رام نومی گئی اور رام نومی پتہ لگا کہ بنگال کے اندر ہنسہ بڑک گئی نیپال کے اندر ہنسہ بڑک گئی مہاراسترہ سے سنبھلپور کے نام ہے اس جگہ کا نام وہاں سے لگاتار ہنسہ کے خبرے آ رہی ہیں اور اس طریقے سے لگاتار آپ دیکھیں گے کہ پورے ہندوستان کے الگ الگ جگہوں سے کبھی لگنوں میں ہنسہ بڑک رہی ہے بیہار میں بڑک رہی ہے اور یہ اسی بار نہیں اگر پچھلے سال سٹمبر اکٹوبر والے نمراتروں میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی رام نومی کے اوپر ہنسہ بڑک گئی تھی اور اس سے پہلے اپریل کے اندر جب نمراترے آئے تھے تو اس ٹائم پر بھی رام نومی اور راجستان کے جو کرولی شہید جگہ کا نام ہے وہاں پر ایک دم سے ہنسہ بڑک گئی اور لگاتار سچویشن اس طریقے سے بن گئی کہ آریا پار سچویشن ہے اور مارکات مچی ہوئے اور سب چیزیں اب سوال یہیں پر آ رہا ہے کہ ان دنگوں کے لیے ذمہ دار کون ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے کیونکہ ٹی وی ڈی بیٹس لگاتار میں سن رہا ہوں اور ان ٹی وی ڈی بیٹس کے اندر جو مسلم سکولرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تمہارے دیوی دیوتاؤں کی شکلیں جو ہیں وہ کیا نام ہے آکرامک جو ہنمان ہے اور آکرامک رام ہے اور آکرامک شب ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں اور اس طریقے سے ہندو سکولرز جو ہیں وہ مسلم پہ آروپ لگا رہے ہیں لگ لگ طریقے سے اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے اوپر آروپ رتیاروپ کر رہے ہیں لیکن ہندوستان جل رہا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بار پورے معاملے کو سمجھیں تاکہ اگر میں ہندوستان کے کچھ سمجھدار لوگوں کو ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے یہ سارا معاملہ آیا کہاں سے اوریجینیٹ کہاں سے ہوا کیسے ہوا اور وہ چار پانچ بندے جو ہیں وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں جرہ جرہ سے مطلب آرگیومنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے سوسائیٹیز کے بیچ میں کہ اصلیت میں دنگے کی جڑ کہاں ہے اور ہمیں اس دنگے سے بچنا کیسے ہے تو میں مانتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو بنانا سفل ہو جائے گا تو سب سے پہلے اگر آپ بات کریں تو رائز آف اسلام اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ رائز آف اسلام جیسے ہی ہوا تو پروفیٹ محمد کے ٹائم پر ہی آپ اسلام کے دو پارٹس دیکھیں گے ایک طرف وہ جو ریلیجیس ریفارم کی بات کرتے ہیں اور مورتی پوجہ اور دوسری چیزوں کو پرتبندت کر دیتے ہیں اب آبویس سی بات ہے ریلیجیس ریفارم تک دنیا کا جو بھی دھرم قدیق ہوا ہے وہ ریلیجیس ریفارم کی فارم میں ہوا ہے لیکن دوسری طرف جس چیز کو نارملی بہت زیادہ زبردست طریقے سے دبا دیا جاتا ہے وہ ہے پولیٹیکل ریفارمز یا یوں کہیں ریفارمز تو نہیں کہیں گے اسے یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا اس کے اندر ریفارمز نہ ہو کر اصلیت میں ایک اوٹھ لے لی جاتی ہے اوٹھ ایک قسم لے لی جاتی ہے پوری دنیا اسلام سے جڑی ہوئی ہے پوری دنیا اسلام کو ماننے والے کی ہے and victory یا پھر win this earth والا ایک concept ہے کہ بھائی یہاں پر اس دنیا کو جیتو اس پرتوی کو جیتو گے تب ہی کام ہوگا تو یہاں سے اس پولیٹیکل اوٹھ جو تھی اس نے objective دے دیا ایک قسم دے دیا یا یوں کہیں ایک خودش دے دیا کہ پوری دنیا کو جیتنا ہے تو یہیں سے آپ دیکھیں گے کہ کیلیف جو خلیفہ ہوئے ان سب نے اپنی اپنی کیلیفٹ establish کی اور اس کیلیفٹ کے اندر انہوں نے اپنا اپنا ایک state establish کر لیا ایک راجہ ستحپت کر لیا یہ جو راجہ ہے یہ پوری دنیا میں فیلانہ ان کا objective تھا اسی لیے political movement کو آگے بڑھانے کے لیے objectives کو achieve کرنے کے لیے اوٹھ کو پورا کرنے کے لیے religious slogans بھی یہاں پر دے دیے گئے اس میں سب سے پہلا religious slogan جہاد یا جہاد ہے اور جہاد کا مطلب ہی اسلام کے لیے لڑنا ہے جس جہاد کا مطلب ہی انسان کے لیے لڑنا ہے اور جہاد کرتے ہوئے آپ کو دو اور glorified شبد دے دیے گئے ایک تھا شہید اور دوسرا تھا گازی اب مارے جیت گئی زندہ آئے تو آپ وہ گازی کہہ کے پکارا جائے گا اور اگر آپ ملڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کو شہید کہہ کر پکارا جائے گا شہید کہہ کر پکارا جائے گا اب آپ سوچ کر دیکھئے religion کے نام پہ religion مل گیا political movement کے نام پہ political movement ہو گیا اس میں آپ کو قسم بھی دے دی objective بھی مل گیا اور slogan بھی مل گیا تو اب religion کے followers لگاتار لگاتار آگے بڑھتے رہیں گے یا نہیں بڑھتے رہیں گے اس میں سب سے بڑی بات religion کے نام پر یہاں پر ایک particular day یعنی Friday کو آپ نے religious congregation یعنی دھار میں ایک اتری کرنا وہ بھی establish کر دیا کہ آپ پورا سال جو ہیں مطلب پورا ہفتے میں ایک دن جو ہے سات میں سے ایک دن آپ دھرم کے نام پر مولانا کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور مولانا تمہیں دھرم کا part پڑھائے گا مولانا ایوہ مفتی مولوی جو بھی ہیں وہ آپ کو دھرم کا part پڑھائیں گے اور اس سے دو کام ہوگے ایک تو دھرم کے معاملے میں interpretation جو مولانا کا ہے وہی آپ کا ہوگا آپ کے اوپر دباؤ بنائے رکھیں گے اور سب سے بڑی بات ایک unity in the society establish ہوگی جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک تا ستھاپت ہوگی اب ہندویزم کی بات کرتے ہیں تو اصلیت میں آپ سمجھئے ہندویزم ہے کیا ہندویزم یہاں تک کی سپریم کورٹ بھی کہے چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ وے آف لائف ہے ہندویزم is nothing but way of life کیونکہ یہ الگ الگ collection of various religions and various religions and religious sects and their sects اب problem یہی ہے کہ یہاں ہندویزم جو ہے وہ various religions یعنی الگ الگ دھرموں کا الگ الگ sets کا ہی collection ہے جو کہیں نہ کہیں way of life کا مطلب یہ ہے کہ اس میں culture بھی ہوگا اور اس میں religion بھی ہوگا دونوں چیزوں کا mixture ہے لیکن religion کوئی specific religion ان کا نہیں ہے specific religion نہ ہوکے collection of various religions ہے اور اس میں آپ سب کو freedom to choose their choose their religion آپ سب کو آپ کا اپنا choose your own religion choose your own religion own religion اور way of process یہ بہت important ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اپنا آپ آپ کا اپنا دھرم choose کرنے آپ کو اپنا دھرم choose کرنے اور اس کے حساب سے اپنی life کو جینے کی پوری سوتندرتہ ہے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتانے والا یا کوئی آپ کو یہ کمپیل نہیں کر سکتا کہ تو ایسے کرے گا تو برا ہے سامنے والا سمجھا سکتا ہے کمپیل نہیں کر سکتا this is the beauty of hinduism hindu دھرم کے اندر سب سے بڑی خاص بات یہ ہے میرا ایک دوست بات کھاٹو شام جی جا رہا تھا تو ان سے میں ویسی بات اور یہ کافی سال پہلے کی بات ہوگی میں نے کہا یار مزاک مزاک میں کہ ہندو دھرم کے اندر ایسا کوئی religious congregation نہیں ہے جو کہ اسلام میں ہندووں کو بھی کسی ایک particular day میں مندر میں اکٹھا ہونا ضروری ہے جیسا کہ میں normally بہت سارے ہندو groups کے اندر وٹسپ groups میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں ایک دن مندر جانا چاہیے وہ منگلوار بدوار یا کسی بھی دن ہونا چاہیے منگلوار مہنمان چالیسہ کے پارٹ میں جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ ایک بہت اچھا سا جواب تھا جواب یہ تھا بھائی گا کہ who are hindus hindus are driven by faith muslims یا جو بھی ایک particular religion کو ماننے والے ہیں جہاں religious congregation ہوتا ہے ایک particular day میں سارے کے سارے آکے اکٹھے ہو جاتے ہیں they are driven not by faith but by force but by compulsion اس لیے انہیں روج ہر روج سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ تم ایسے نہیں کروگے ویسے نہیں کروگے ہندو کیونکہ faith اپنی من مرجی کی اکارڈنگ جو بھی وشواس کرے اس کے اکارڈنگ جا رہا تو اسے سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ سیکھ جائے گا اگر گیتہ پڑے تو بھی کوئی سمجھانا نہیں ہے نہیں پڑے تو بھی کوئی سمجھانا نہیں ہے جیون سے سیکھے گا اور آگے بڑھے گا اس لائن نے ہندوز کے معاملے میں میرا ایک سوچنے کا جو طریقہ تھا وہ کافی سال پہلے کی بات ہوئی ہے لیکن بدل کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں جو بھی آگے بیسائیڈ کر رہا تھا وہ ایک اس لائن کے اکارڈنگ جو ہے وہ کافی زیادہ اور تو یہاں سے میرے کنسپٹس اور راستے کئی زیادہ الگ لیول پر کھل کئے تو اصلیت میں لڑائی فری کہاں سے شروع اس کو آگے بڑھائی کہ ایک طرف ہندو ہے جو فریڈم کی بات کر رہا ہے وہ سب سے پہلے وہ ہی فریڈم آف ریلیجن کی بات کر رہا ہے کہ بھائی میرے گھر میں بھی ہی اگر میں اپنے گھر میں بتاؤ تو میں خاتو شام جی کے اندر مانگیتا ہے مہینے یا سال میں ایک کچھ دن ہی ہوتے ہیں جب میں مندر جاتا ہوں ایسا نہیں ہے روز جا پاؤں لیکن ہاں وشواس پورا ہے تو مندر جانا کوئی کمپلشن نہیں ہوا میرے گھر میں ایک میری ماتا ہیں یا سب ہی ہیں وہ کیا نام ہے الگ الگ دیوی دیوتاوں کو پوچھتے ہیں بھائی ہے وہ مندر میں وشواس نہیں کرتا لیکن ان کی وائف جو ہیں وہ ہنوان جی کی اچھی خاصی بھگت ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر یہ ہی تو سب سے پہلا ایکسپٹنس ہے کہ گھر سے ہی ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ مندر نہیں بھی جا رہے تو بھی چل رہا ہے جا رہے ہیں تو بھی چل رہا ہے یہ ریلیجیس کانگریگیشن نہیں ہے گھر سے وہ سوطندرتہ کی فیلنگ ہوتی ہے تو دنی اور پورے ہندوستان یا پورے سماج میں ہم سوطندرتہ کے حساب سے سب کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے یہاں کمنٹ کریں گی کہ جاتی واد انڈال دیکھو یار جاتی واد آج کے دن بھارت میں اکا دکھا خبریں بھلے ہی آپ کو گھوڑی چڑھنے کے نام پہ آ جائی یا اکا دکھا خبریں جو دکھائی دیتی ہیں ایک آدھ ایک آدھ سال چھ مہینے میں وہ اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ اصلیت میں وہ کاسٹ مائنسیٹ سے زیادہ پولیٹیکل مائنسیٹ سے ہوتا ہے اور پولیٹیکل مائنسیٹ میں کسی بھی مدے کو ایک ناسادھارانسہ مدہ ہوگا اور اسے پولیٹیکل عملی جامعہ پہنا دیا جاتا ہے جیسے میں ہریانہ میں ایک مرچپور کانڈ ہوا تھا اگر اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے میں وہاں وزٹ کیا ہوا ہے میں نے ہمارے ریلیٹیو رہتے ہیں تو دونوں پکشوں سے بات کرنے کے بعد پتہ لگا کہ لڑائی تو کچھ اور ہی تھی جسے دھرم کے نرجاتی کی نام پہ بنایا ایسی ہمارے ہیں گوھانا کانڈ ہوا تھا گوھانا میں بھی دلیتوں اور جاتوں کی لڑائی ہوئی تھی تو پہلے دلیت سماج نے جات سماج کے کچھ لڑکوں کو مارا تھا تو اس کے مان دیا تھا بلکل جان سے مار دیا ایک لڑکے کو تو ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی اس کا ریٹیلیشن جو ہوا اور اس میں سماج جو سکتہ دھاری پکش تھا اس نے جو امپورٹنٹ رول پلے کیا گندے والا اس کی وجہ سے وہ دنگے بڑھکے تھے اور اس کا پھر ریپرکیشن اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی ایس ٹی ایس کا جو میسیوز ہوتا ہے وہ جنرل کیٹیگری ایک آگینس تو وہ بھی ایک پیڑا دائیک ہوتا ہے دونوں طرف سے یعنی ایک دوسرے کا معاملہ چل رہا ہے اور جاتی جو ہے وہ چناؤں کے لیے زیادہ بچ گئی ہے جاتی آپ کے نیتاؤں کے لیے زیادہ بچ گئی ہے اور زہر جو بھرا جا رہا ہے وہ ایک الگ ہے جو وامپنتی نورملی بھرتے رہتے ہیں بدیزم کے نام پر انڈال وہ کیا نام بام سیف وغیرہ جو کمتا رہتا ہے آج گل وہ بام سیف اور کچھ بھی نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں divided society create کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس میں نفرت زیادہ فیلا رہی ہے اس نفرت اس گلف کو بھرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تو ہندویزم کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ freedom of religion ہے اس میں آپ جو دھرم چاہیں وہ جس دیوی دیوتا کو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں نہ پوچھنا چاہیں نہ پوچھیں کوئی زمسیاں نہیں ہے کیونکہ آپ کے جیون میں سوٹندرتہ جو ہے وہ سب سے integral part ہے یہی ایک کارن ہے دنیا کا سبھی دھرم چاہے وہ بہت ہی microscopic minority پارسی کیوں نہ ہوئے وہ microscopic minority جو یہودی تھے وہ بھی کیوں نہ ہوئے وہ microscopic minority بہت الگ level پر جہنس بھی microscopic ہی کہلائیں گے وہ کیوں نہ ہوئے سکھ کیوں نہ ہوئے جتنے بھی اور یہاں تک کی different sects of Muslims یہ بھی کیوں نہ ہوئے آزادی کے ساتھ رہ رہی ہے کیونکہ ہندو بائی نیچر اپنے گھر سے ہی ایک freedom of speech and expression سیکھ کے آ رہا ہے اپنے گھر سے ہی freedom of religion سیکھ کے آ رہا ہے تو وہ کسی دوسرے کے دھرم میں بھی جلدی سے interfere نہیں کر رہا یہی کارن ہے کہ ہندوستان میں سبھی دھرم ملیں گے سبھی جاتیاں سبھی پرجاتیاں سبھی طریقے کے لوگ ملیں گے local level چھوٹے موٹے conflicts پریوار پہ کودہ ڈالنے کے نام پہ ندی نالے کے اوپر یا وہ ہوتے ہیں اس کا conversion جو ہے وہ religion وغیرہ کے نام پہ ہو جائے سو ہو جائے ورنہ کوئی ایسی problem نہیں ہے کیونکہ سب نے ریجینہ سیکھ لیا ہے اب پھر سوال یہی ہے کہ ہندوز کا مسلم کے ساتھ ہی conflict کیوں ہے اصلیت میں ہندو freedom of religion کی جو بات کر رہا ہے real میں جو freedom of religion کی بات کر رہے ہیں اسلام میں اصلیت میں جو انہیں نہ مانے وہ کافر ہے یہ ایک basic concept مانا گیا ہے مسلم یا یوں کہیں یہاں اسلام کو ماننے والا جو concept ہے اس میں whoever do not agrees with you is a kafir concept of kafir یہاں سے جو نکل کر آتا ہے اصلیت میں سارے ویواد کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ only i am right and only i am only i am only i am کیول میں ہی صحیح ہوں اور میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کافر ہیں یہ normally اسلام کو ماننے والوں کا ایک مانسکتہ آپ کو ملے گی اور یہ جو concept of labeling someone as kafir یہ backfire کر رہا ہے اس پہ ہم آتے ہیں معاملہ یہی ہے کہ اصلیت میں کافر کیا ہے جو اسلام کے اصولوں کو نامانے یہی basic concept ہے اب problem یہی پر آ جاتی ہے کہ بھائی اسلام کی جو سرشیسٹ کتاب ہے وہ قرآن ہے اور اصلیت میں قرآن کو جو جیسے interpret کرے گا ویسے ہی آگے کہانی بڑھتی چنی جائے گی تو سارا کھیل کہا جا کے الجا interpretation کے اندر سارا کھیل الجا interpretation کے اندر کہ اگر آپ اسے properly جیسا interpret کروگے یہیں سے sex in اسلام نکل کر آتے ہیں اور یہاں پر بھی 87 87 فرقے دکھائی دیتے 87 فرقے دکھائی دیتے جو نورمالی کہا جاتا ہے اور ہر فرقے نے دوسرے فرقے کے لیے جو ہے وہ فتوہ جاری کر کے اسے کافر گھوشت کیا ہوا ہے دیوبندی نے بریلوی کو بریلوی نے دیوبندی کو کاتیانی کو احمدیہ کو اس کو اس کو سب ایک دوسرے کے خلاف فتوہ جاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کو کبھی نہ کبھی کافر کہے چکا ہے یہی کارن ہے کہ دنیا میں آپ میرے کو انڈونیشیا اور ملیشیا کا نام مت دیجئے گا کیونکہ وہاں بھلے ہی دھرم اسلام ہے لیکن کلچر ہندو ہے انڈونیشیا سب سے بڑا مسلم دیش ہے لیکن دھرم اسلام ہے کلچر ہندو ہے تو اس کا اگزامپل نہ ہی دے تو بڑیہ ہے اپنا اگزامپل اپنے پاس رکھیں چھئی ہے وہ لوگ اس بیسک کنسپٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں انڈونیشیا والے کہ بھئیہ دھرم اور کلچر میں فرق ہوتا ہے دھرم اور سنسکرتی میں دھرم جو ہے وہ اسلام ہے سنسکرتی جو ہے وہ ہندویزم ہے اس لیے اپنے نوٹوں کے اوپر گھنیش جی کی فوٹو ویمان سیوہ گروڑ اور ایک مینے کے رام لیلا خوب چلتی ہے اور رام سے وہ سیکھتے ہیں گالیاں نہیں رہتے رام نومی پہ پتھر نہیں برساتے وہ رام سے سیکھتے ہیں اور کیونکہ سیکھتے ہیں تو دنیا کے آج کے دن سب سے زیادہ کیپیبل اور شانت دیشوں میں سے ایک انڈونیشیا ہے یہ شکر منانے والی بات ہے کیونکہ انہوں نے بیسک تھوٹ کو سمجھا بیسک ڈیفرنس کو سمجھا اب ادھر آجاتے ہیں باقی دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو گے ہر سیکشن دوسرے سے لڑ رہا ہے چاہے آپ افغانستان میں دیکھ لو طالبان جو ہے جو پشتون ہیں وہ ازبیکوں کو نہیں مانتے ازبیک جو ہے وہ کہنام ہے کزاک کو نہیں مانتے کزاک جو ہے وہ کرگیز کو نہیں مانتے کرگیز جو ہے وہ ہزارہ کو نہیں مانتے اور یہ سارے آپ ازمیں لڑتے رہتے ہیں ایران کا سیریا کا کردستان میں کرد مسلم جو ہیں شاید دنیا کے سب سے زیادہ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ یا میڈل ایسٹ کی سب سے زیادہ طاقت اور سومنیٹی کرد ہے ان کو یہ لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے یجیدی جو ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے کیونکہ کنسپٹ آف کافر جو ہے وہ نورمنی اسلام کے بیسک تھوٹس کے اوپر یا بیسک آئیڈیا سے شروع ہوا ہوگا لیکن یہ جو مولانا مفتی مولوی ہیں جو سو کالڈ سکولرز آف اسلام ہیں ان سب نے کیا کیا اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا اپنے فیور میں اور کہیں نہ کہیں دنیا کو کافر بتاتے بتاتے یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو کافر بتانا شروع کر گئے اور اس کا نتیجہ آج ہم کے سامنے یہ ہے کہ ساب آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہندوستان میں کیونکہ ہندو میجورٹی ہے لیکن مسلم جو ہیں وہ بھی لگ بگ ایک سگنیفیکٹ مائنیورٹی کی فارم میں موجود ہیں لگ بگ لگ بگ 40% اب یہاں کنسپٹ دوسرا آتا ہے کہ جب انویزن آف اسلام ہوا اب ایک طرف ہندو جو ہے وہ بٹا ہوا تھا اب جیسے ہی انویزن آف اسلام شروع ہوا اسلام کے پاس سب سے بڑا فیکٹر جو تھا یا سب سے بڑا جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ تھا کنورزن اب کنورزن جو ہے وہ پیسفل بھی ہوا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں کنورزن جو ہے وہ فورسفل بھی ہوا دونوں ہیں ایک کنورزن پیسفل بھی ہوا اور کنورزن فورسفل بھی ہوا پیسفل کنورزن میں کیا ہوا پیسفل کنورزن میں سم سے پہلے یہ ہوا شانتی سے پیسفل کنورزن میں کہ بھائی جو صوفی آئے انہوں نے لالچ دے کے یا پھر اپر کاسٹ کو پرموشن یا پرموشن کا لالچ دے کے یا پھر کہیں کہ ہندوز کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم آؤٹ کاسٹ والی تھی اس آؤٹ کاسٹ کی پریشن کے چلتے دکھے مار کے کسی کو بھگا دیا تو اس کے چلتے کنورزن ہو گیا وہی دوسری طرح فورسفل کنورزن کا سب سے بڑا ان کا جو طریقہ تھا وہ تھا جزیہ ٹیکس لگانا یا پھر on the basis of sword تلوار کے نام پر جزیہ لگانا تلوار کے نام پر اور اس کے بڑی بات temple demolition جو تھا اس کے نام کے مندروں کو توڑنا بھی ان کی سب سے بڑی جو تھا ہے میتھڑ تھا کہ دیکھو تمہارے بھگوان ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جا علاقی ان جائلوں کو یہی نہیں بتا کہ concept of نرہکار اور ساکار سگن ساکار نرگن نرہکار کا concept ہے کیا نرگن نرہکار پہ پہنچنا ہے تو سگن ساکار سے ہی پہنچا جائے گا یہ fact ہے اور جب یہ ہی نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی باقی تو پھر بعد کی بات ہے اسی لئے مندر توڑے گئے لیکن جب توڑے گئے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر یہ جو پار تھا forceful conversion میں hatredness جو ہے یہاں سے بڑھنی شروع ہو نہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہندوستان میں کئی صدیوں کے بعد یعنی لگ بد ہجا دو ڈھائی تین ہزار سال کے بعد دو ہزار سال کے بعد فہلی بار religious conflict شروع ہوا تھا religious conflict جس میں کسی راجہ نے کسی ruling power نے کسی ruling power نے دھرم کے نام پر دوسرے دھرم کے لوگوں کے religious institutions کو demolish کیا ہو اس کا worst example مشہمتر شنگ کے ٹائم پر ملتا ہے approximate 150 bc کے اس پاس جب اس نے مشہمتر شنگ نے کیا نام ہے temples کو دڑوایا مندروں کو تڑوا ساری بدھ ستوپوں کو تڑوایا بدھ مٹھوں کو تڑوایا اور بدھ بکشوں کو ہتیا کرنے کی کے لیے ایک دینار کا انعام رکھا لیکن ہندوستان کی 5000 سال کی ہسٹری کے اندر 25 سال کا کیول ایک شاسن ایسا ملتا ہے جس میں ایسا ہوا لیکن اس کے ساتھ میں یہ line بھی لکھی ہوئی ہے کہ order ضرور دیا گیا تھا لیکن کچھ کیا نہیں گیا تھا لیکن پششمتر شنگ کا بیٹا اگنی متر شنگ جو ہے وہ بہت دھرم کو اپناتا ہے سارے کے سارے بہت مٹھوں کو صحیح کرواتا ہے نئے مٹھ بنواتا ہے نیا سب کچھ کرواتا ہے اور بہت بکشوں کا اتنا ہی سمبان کرتا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا حالانکہ اس تائم کے ٹیکس بہت زیادہ موجود نہیں ہے جس واجہ سے information کا ایک limit ہے لیکن اتنا information ہی کافی ہے کہ ایک نے کیا تو دوسرے اس کے بیٹے نے سگے بیٹے نے ہی اس کے اوپر مرہم لگا دی کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر religious institutions کو demolish کرنا بھگوان کے مطلب جو temples تھا ان کو demolish کرنا religious institutions کو اس نے hatredness جو ہے وہ جن جن کے اندر بھرنا شروع کیا تھا لیکن یہاں سمسیہ کیا تھی یا یوں کہیں difference کیا تھا کہ اسلام میں united slogans موجود ہوتے تھے اسلام میں slogans جو تھے وہ religious slogans موجود ہوتے تھے اور religious slogans جو ہے وہ motivation to fight for islam create کرتے تھے motivation to fight for اسلام اسلام کو کے لیے لڑنے کے لیے motivate کرنا ان کو مطلب motivate ہوتے تھے اس کے لیے لڑتے لیکن وہیں ہندوز جو تھے وہ divided society تھے اس ٹائم پر اور وہاں پر کیونکہ freedom کا backfire پارٹ کیا تھا کہ divided society اور difference of opinion اوتے ہوئے دیر نہیں لگتی تھی نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہندوز کبھی بھی اسلامک forces کے خلاف کوئی religious slogan ابھی نہیں دے پائے یہی کارن تھا کہ اگر آپ میر کاسن کو دیکھیں تو میر کاسن کے اندر کے پاس جہاں ایک طرف جہاد کا نعرہ تھا 712 AD کے اندر جہاں ایک طرف جہاد کا نعرہ تھا وہیں راجہ داہر اکو اگر دیکھا جائے تو داہر جو تھا وہ برہمنیزم کو ماننے والا راجہ تھا اور اسے بدھیزم بدھیسٹوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں conspiracy کی اور میر کاسن کا ساتھ دیا حالانکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میر کاسن نے نہ صرف راجہ داہر اور ہندووں کو یعنی اس ٹائم کے برہمنیکل آرڈر کو ماننے والے خمارہ بلکہ بدھیسٹوں کو بھی ختم کر دیا کیوں کیونکہ ان کے لیے تو دونوں کافر تھے وہیں اگر میر کاسن کے بعد محمد پر کیا نام ہے گزنی کا محمود گزنی کا نام اگر آپ دیکھتے ہیں تو محمود گزنی نے بھی ہندوستان کے اوپر جو اٹیک کیے وہ کہیں نہ کہیں ریلیجن کے نام پر ہی اٹیک تھے اور جہاد کا نعرہ کونج رہا تھا لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو گزنی نے گزنوائیڈ ایمپائر جو ہے گزنوائیڈ ایمپائر یہ اسٹیبلش پیا اب یہاں سمجھئے یہاں میر کاسن نے بھی فورس فل کنورزن کیا فورس فل کنورزن کیا اور کرماتی مسلم آج بھی جو ملتان کے اندر ہیں وہ سب سے پہلے بننے والے مسلم تھے جو انڈین مین لینڈ پہ تھے وہ جو کرماتی مسلم جو مطلب فورس فل کنورزن سے جو مسلم بنے وہ فورس فل کنورزن کا ایگزامپل تھے وہیں اگر گزنی کو دیکھیں گے تو تھٹا کے جاتوں کو مار مار کے مسلم بنایا اب پرابلم یہی ہے کہ ہندووں کے اندر ونس گون گون فوریور والی سیچویشن آ گئی ونس گون گون فوریور ایک بار گیا تو ہمیشہ تیلیے گیا یہ والی سیچویشن اس ٹائم پر تھی گھر واپسی جیسا کوئی کنسٹ نہیں تھا بلکہ جو کنورٹ ہو گیا اس کو گٹیا یا گری ہوئی نظر سے گری ہوئیت کے طور پر ضرور دیکھا جانے لگا نتیجہ بہت برا تھا نتیجہ بہت برا انفیکٹ بہت زیادہ برا تھا سمجھے اب یہ فورس فل کنورزنس گزنوائیڈ ایمپائر جب کریئٹ ہو گیا کہا تک گزنوائیڈ ایمپائر کریئٹ ہوا وہ اسٹیبلش ہو گیا ستلوج ندی تک ستلوج کو آپ اس کا بورڈر مان لیں گے اور ستلوج تک اسلامک ڈومینیزن اسٹیبلش ہو جکا اور وہاں سب سے زیادہ کنورزنس آ چکے تھے اور آج جو پاکستان کا حال ہے وہ وہی پر آپ کو دکھائی دے گا اس کے لیے میں سیفریٹ ویڈیو بناوں گا ابھی سوچ کر دیکھئے کہ جب پرتوی راج چوہان ورسز گوری لڑا تو کہیں نہ کہیں پرتوی راج چوہان میں ایک چوہان جو سپیریورٹی کا کنسپ تھا کہ ہم چوہان ہیں اور ہم سپیریور ہیں یہ یہاں پر کہیں نہ کہیں باقی باقی کومیونٹیز کو اپنے سے الگ کر رہا تھا پرتوی راج چوہان بہت شکتی شالی تھے طاقتور تھے سب چیز تھے کوئی سمسیہ نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہندو سماج اکٹھا نہ ہو کر یہ جو فوج تھی یہ صرف اور صرف چوہانوں کی فوج تھی اس میں کوئی دورائے نہیں اور وہی گوری کی فوج جو ہے وہ موٹیویٹڈ with اسلام ان کا جو موٹیویشن تھا وہ اسلام کے ساتھ تھا کہ بھائی ہم جو بھی کریں گے اسلام کے نام پر کریں گے اور اسلام کا پرچن بلند کریں گے اسلام کو فیلائیں گے اسلام کا پرچن بلند کریں گے اور اسلام کو فیلائیں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ گوری سے لے اگر آپ یہاں پرتوی راج چوہان سے لے کر اگر رانہ سانگا کے ٹائم پر بھی دیکھتے ہو تو رانہ سانگا کے ٹائم پر بھی یہ تھا کہ خانوا کی لڑائی میں راج پوتوں کو اکٹ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہاں ان کے پاس بہادری سے لیگر ہر چیز تھی لیکن سلوگن نہیں تھا بابر جب ہارنے لگا تو سوچ کر دیکھئے بابر نے یہ کہا کہ یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں سارے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اس لیے بابر کی سینہ میں جو بھی مسلمان تھے افغان تھے وہ سارے کے سارے یا تو سائیڈ میں کھڑے ہو گئے ان میں شیرشاہ سوری ایک تھا یا پھر وہ بابر کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم اس کافر کو ماریں گے ہم آپس میں تو باد میں نمٹ لیں ایسا سلوگن رانہ سانگا کے پاس نہیں تھا آج جو تم سن رہے ہیں جہشر رام بھارت ماتا کی جائے اور آل یہ کہاں سے آئے انہیں کی کہانیاں پتہ لگیں گی تو وہاں سے تمہارے کو ایگریسیو ہندو گوڈز اور ایگریسیو ہندو گوڈز کا اگلا پارٹ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہندو مسلم دنگے آج کے دنے کا الگ لیول پر چل رہے ہیں اور کیوں موڈی سرکار کو ہندووں کی سرکار ڈیکلیئر کیا گیا ہزار سال کے بعد کے بارے میں نیو یورک ٹائمز میں لکھا کہ ریوائیول آف ہندو رول ان انڈیا آفٹر تھاؤزنڈ ایرز ایک ہزار سال کے بعد ہندوستان کے اندر کیسے ہندو رول اسٹیبلش ہوا کیونکہ 1192 کے اندر ہندوستان کے ہاتھ سے ستہ جا چکی تھے لگ بگ لگ بگ ہزار سے یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا جب گوڑی گزنو گزنوائیٹس نے پنجاب پہ اور ملتان پہ کبجہ کیا تھا اور وہ سیچویشن آج جا کر دکھائی دیتی ہے اب آپ یہاں دیکھیں بابر بابر نے جہاد کا نعرہ دیا اور جیسے ہی بابر نے جہاد کا نعرہ دینا شروع کیا فرادہ سانگہ ہر گئی سمجھے تو یہاں تک آپ دیکھیں گے ایون اگر آپ مہارانہ پرتاپ کے بارے میں بھی دیکھیں گے مہارانہ پرتاپ کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مہارانہ پرتاپ طاقتور تھے شکتی شانی تھے حلدی گھاٹی کے لڑائی میں ایک بار انہیں نقصان ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے لگاتار مغل سینہ کی ایسی تیسی مار گئی اور اس کے بعد چکتار گھڑ فورڈ کو چھوڑ کر باقی سارا سامراجت دوبارہ سے تبجہ کر لیا تھا تو ایسی کوئی ٹینشن والی بات تو تھی نہیں لیکن مارانہ پرتاب کے ساتھ بھی ایک جو کمزوری رہی ہو یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ہندو سماج کو اکٹھا کرنے کے لیے یا سبھی راجپوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی جو کوشش کری وہ ساری ناکام رہ گئے اور اہدو کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہنٹ ضرور دے دیا کہ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا بھلے ہی وہ کیا نامے ان کی جاتی سے بلانگ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے لیکن یودھا تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلی بار راجپوتوں نے بھی یا ہندو سماج کی جو شاسک ورگ تھا اس نے جاتی کے اس دائرے سے باہر نکل کے سوچا اتھان میں جو مہارانہ پرطاپ کا سب سے بڑا یوگدان سنگرش کا تو ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے اس جاتی ویوستہ کے جو بندن تھے وہ توڑ کر باہر نکلنے کا جو کام کیا وہ کابلے داریف تھا وہ یوں کہے بہت ایمپورٹل تھا اب اس سے اگلا پار رانہ سانگا کا اگلا فیز کیا ہے تو رانہ سانگا کا اگلا پارٹ یہ ہے کہ یہاں رائز آف شیواجی دیکھنے کو ملتا ہے رانہ سانگا رانہ پرطاپ مہارانہ پرطاپ اور رائز آف شیواجی دیکھنے کو ملتا ہے شیواجی کا ہندو دھرم کے نئے جو کانٹریبیوشن تھا وہ سب سے زیادہ تھا ہندو راشت کا یہ مانے یا نامانے ہندو دھرم و دھارا کے ہندو دوا اینڈ ہندو راشت اسی لیے شیواجی کا سممان ہندو دھرم میں سب سے اوپر ہے راجاؤں میں کیوں 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 کی مجھے کال میں ہندووں کو ایک کرنے کا نارا جو تھا وہ سب سے پہلے شیواجی نے دیا تھا اور اسے ایمپلیمنٹ کیا اور یہاں اس نارے کا اثر یہ تھا اور دوسری طرف اورنگزیب جو ہے وہ ہماری مندروں کو ماثرہ اور کاشی کے مندروں کو توڑ چکا تھا اورنگزیب جو ہے وہ ماثرہ اور کاشی کے مندروں کو توڑ چکا تھا اور شیواجی ہندو راشتر کی بات کرتے گئے تھے سوچ کر دیکھئے شیواجی نے ہندو راشتر کی بات کری پہلی بار ایسا ہوا کہ جہاد کے نارے کے سامنے ہندو شمد اکٹھا ہوا اور باہری ورسز یہاں کے مول نواسی کا کنسپٹ شروع ہوا اور جب یہ نارا شروع ہوا تو سوچ کر دیکھئے مراتھا پاور اُبر کر آئی اور اس مراتھا پاور نے بائیسہ بھی یہ جو مراتھا پاور کا اُدھے ہوا یہ خطرنات تھا مغلوں کے لئے کیسے سوچ کر دیکھو اس سولہ سو اسی میں شیواجی اس ہندو راشتر کا نارا دے کر ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور سترہ سو ساتھ ستائیس سال تک ستائیس سال تک ہندو راشتر کے اس نارے پر ہندو جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے مہاراستر مراتھی جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے اور اورنگزیب کے مرنے تک اورنگزیب راجہ کے مرنے کے بعد بھی ستائیس سال کے اندر اس مراتھا سامراجہ کو دبا نہیں پایا ایک سکب کا ہٹ تھی اور نتیجہ کیا ہوا سترہ سو ساتھ میں اورنگزیب مرتا ہے سترہ سو انیس میں مراتھا سینائیں دلنے میں کھڑی ہوتی ہیں بارہ سال کے اندر کیوں کیونکہ ہندو راشتر میں ہندو یونائٹڈ ہو چکا تھا اور جیسے ہی ہندو یونائٹڈ ہوا یہ جہاد کا نارا فیقہ پڑھنے لگتا ہے اب تک جہاد فوج لا کر حملہ کر کے سب پہ حملہ کر کے کیا جاتا تھا اب وہ کنسپٹ بھول جاؤ اب نہیں اب عبدالی آیا تو مراتھے لڑنے کے لیے ہندو کے نام پر لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک الگ میٹر ہے کہ راجبوت سینائیں اور جاٹوں نے تو پھر بھی بہت مدد کری راجبوت سینائوں نے مدد نہیں کری یہ بہت سمسے ہونی بات ٹھیک ہے پھر بھی اور آپ مانیں گے سترہ سو سنتیس پیشوہ بازی راؤ پردھم صرف کتنے سال باد سترہ سال اٹھارہ سال باد پیشوہ بازی راؤ دوٹیہ دلی گیر کے کھڑا ہوا تھا اور دلی گیر کے کھڑا ہوا مغل بادشاہ گیٹ کے اندر ہے جس جہاد کا نعرہ دیکھے اور باپر نے رانہ سانگا کو دھوکے سے ارائیا تھا آج اسی کا ایک ونشج گھر میں تین دن تک کمرے میں بند رہا گیٹ بند گرگے کے بازی راؤ آگے مارے گا اور وہ ہندو راشتر کا سب سے بڑا یدھا اس سمیہ کا تھا نتیجہ سترہ سو سنتیس کے بعد مغل سامراجہ ختم اور پانیپت کی لڑائی میں جب عبدالی آتا ہے سترہ سو اکسٹھ میں تو یہاں پر مراتہ طاقتور طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی کارن ہے عبدالی دلی پر کبجہ نہیں کر پایا اور یہی کارن ہے کہ عبدالی کو مراتوں نے اتنا مارا کہ عبدالی پنجاب کے علاقے کے اوپر بھی اپنا ڈومیننس نہیں بنا پایا مراتے ہار ضرور گئے تھے لیکن حالت خراب عبدالی کی بھی کر دی تھی اور نتیجہ یہ ہے کہ عبدالی پنجاب کے اوپر بھی اپنی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے عبدالی کی اور وہاں پھر سکھوں کا ادھے ہونا شروع ہو جاتا ہے سوچ کر دیکھئے اگلے تیس سال کے اندر آپ کو سترہ سو نبی کے اندر آپ کو ماراجہ رنجیس سنگھولا سامراجہ کھڑا ہوا نظر آئے گا یعنی مراتے ہندو راشتر کے نام پہ ہندو کے نام پہ جو لڑنے پہنچے انہوں نے عبدالی کو بتا دیا کہ بیٹا گجنی اور گوری کے زمانے گئے اس سمیہ پر ہم کھڑے ہوئے ہم ماریں گے پکڑ کر دفع ہو جائے یہاں سے اور ایک ٹائم ایسا تھا جو مراتے سیونٹین ففٹی سیون سے ففٹی نائن کے بیچ میں اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سندو ندی کے کنارے کھڑے ہو کر للکار رہے تھے کابل کو اور یہ کہہ رہے تھے کابل اب ہمارا ہونے جا رہا ہے دو سال کی بات ہے وہ تو عبدالی سینہ لے کے آیا اور آواز روحیل کھنڈ اور یہ جتنے بھی اسلامی نواب وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے نواب جو تھے وہ عبدالی کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اسلام کے نام فرماراتوں کے پیچھے کوئی ہندو راجہ نہیں کھڑا تھا یہ پکی بات ہے لیکن پھر بھی کنسپٹ آف ہندو پہلی بار آ چکا تھا اور مراتھا سامراجے مغلوں کو اکھاڑ کر فینک چکا تھا اور عبدالی جب آیا تو یہاں پر مراتھے کھڑے ہوئے تھے اس سے لڑنے کے لیے اور یہ لڑائی اس ٹائم پر وہاں پر تھی عام جنتہ میں ابھی وہ لیول نہیں تھا کم سے کم راجہ ماراجہوں کے لیول پر وہ لیول تھا اب اس سے آگے پانی پت کے تیسے لڑائی لیکن مراتھے آ رہے نہیں تھے اب یہاں سے شیواجی کا جو ہندو راستر کا کنسپٹ تھا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمزور ہوتا ہوا نظر آیا بریٹش رول میں کیوں بریٹش رول میں کمزور ہوتا ہوا نظر آیا کیونکہ بریٹیشرز نے ہمیں غلام بنا لیا بدھی نام جو بدھی کا کنسپٹ تھا وہ گائب کر دیا اور بدھی ساری کے ساری اپنے کنٹرول میں لے لی گئے مطلب ہمارے یہاں ایڈوکیشن سے لے کر سب چیزوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اب بریٹش رول میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا سب سے پہلے سوشیو ریلیجیس ریفارمز مویمنٹ ہوتا ہے سوشیو ریلیجیس ریفارمز مویمنٹ ہوتا ہے اب یہاں سوشیو ریلیجیس ریفارمز مویمنٹ میں یعنی ساماجک دھارمک سدھار آندولن اس میں سب سے پہلے راجہ رام موہن رائے ہوتے ہیں جو ہمارے ہندو دھارم کے جتنے بھی سمسی آئیں تھی ان کو دور کرنے کا تام کرتے ہیں لیکن یہی فر اگر آپ اسی مویمنٹ میں دیکھیں گے تو دیانند سرسوٹی آئے اور دیانند سرسوٹی جی نے کیا کیا گھر واپسی کنسپٹ آف گھر واپسی یہاں شروع کیا کنسپٹ آف گھر واپسی کہ ہم دوسرے کو تو بدلیں گے نہیں یا دوسرا دھارم آنا چاہے نہیں آنا چاہے لیکن ہمارے جو ہندو بھائی تھے ان کو ضرور واپس فولڈ میں میں نے بتایا کہ ایک ہزار سال پہلے جو سمسیہ تھی اس سمیے کے حساب سے آٹھ سو سال پہلے آزار سال پہلے وہ دیانند سرسوٹی جی نے سمجھی اور گھر واپسی کنسپٹ شروع کیا یہاں گھر واپسی کنسپٹ کے آتے ہی ایک ہندو مسلم آئیڈیولوجیکل وار شروع ہو گیا ہندو مسلمز کا ایک آئیڈیولوجیکل وار شروع ہو گیا اور اس آئیڈیولوجیکل وار میں کوئی لکھ رہا ہے کرشن تیری گیتہ جلانی پڑے گی تو کوئی لکھ رہا ہے رنگیلا رسول دونوں ایک دوسرے کی خلاف کتابیں دونوں کے آرادیوں کے خلاف لکھ رہے تھے مارکارٹ اس کے اندر مچانے یہاں سے لڑائیاں شروع ہو رہی تھے حالانکہ جو وہ رنگیلا رسول کتاب تھی اس کو لکھنے والے لیکک کو مار ڈالا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے بھی جو جنہ تھے وہ گئے تھے اور گاندھی نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے اپمان نہیں کرنا چاہے ہندو کا ہوتا ہے کوئی بات نہیں اس کے اوپر میں بتاؤں گا ابھی معاملہ کیا ہے لیکن ابھی نہیں پھر کبھی اب دیانان سرسوطی نے گھر واپسی جیسے ہی کی تو یہاں پر آپ کا ہندو سلوگن مل گیا اور کہیں نہ کہیں ریوائیول آف ہندوئزم مل گیا ہے جو بھی یہاں سے آگے جب کانگریس بنتی ہے تو کانگریس کا اپوز کرنے والے سر سید احمد خان تھے اور اس سید احمد خان کو یہی کہا گیا کہ جو یہ ٹو نیشن کانسٹ ہے نا دوستو یہ ٹو نیشن کانسٹ اصلیت میں سر سید احمد خان کا دیا ہوا ہے اصلیت میں شروع تو کہیں سے بھی ہو چکا تھا اور اسلام کو ماننے والوں نے کبھی بھی ہندوؤں کو دل سے تو اپنا نہیں مانا یہ پکی بات ہے کیونکہ ان کے لئے کافر ہیں اور اسلام کے بیسک کانسٹ کے اگینسٹ ہیں پھر بھی یہ مان کر چلا جاتا ہے کہ جو اوفیشیل ڈکلیریشن تھی وہ شر سید احمد خان کی طرف سے آئی بھلے ہی انہوں نے ٹو نیشن نہیں کہی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انٹرسٹ آف ہندوز اور مسلمز آر کنفلیکٹ ہیں ہندو اور مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہے وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اس لئے اگر مسلمان اپنے ہیتوں کی سرکشہ چاہتے ہیں تو بھارت کے اندر بریٹش رول رہنا ضروری ہے کیونکہ کانگریس مانگ رہی ہے لوگتنطریہ نے ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی میں مجورٹی وینسی یعنی بہو سنکھیک واد ہوتا ہے اور مسلمانوں کے حط جو ہے وہ آسرکشت رہتے مسلمانوں کے حط آسرکشت رہنگے یہاں پہلی بار ٹو نیشن تھیوری کا کنسپٹ آتا ہے اور یہاں سے مسلمانوں کو ہندووں سے پولٹیکلی بھی الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ورنہ اٹھارہ سو ستہون کے ودروں میں ہندو مسلمان اپنے دارمک بیدباؤ بھلا کر سارے اکٹھے ہو کر عام جنتہ دو کم سے کم اکٹھے ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی اور وہیں انگریزوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ہندو مسلم یونٹی is dangerous to British in India کہ بھارت میں بریٹش شاسن کے لیے ہندو مسلم ایک کا جو ہے وہ خطرناک ہے اس میں کوئی دورائے نہیں اب ہوا بھی یہی اب کانگریس نے سید احمد خان نے ویروض کر دیا اور یہاں ایک کام جو بال گنگا دھر تلک نے کیا بال گنگا دھر تلک نے سب سے important کام یہ کیا کہ دو اتصف بنائے ایک تو گنیش اتصف اور یہ کہا کہ گنیش اتصف گھروں میں بند رہ کے بنانے کی جگہ ہیں آپ محلے کا بناو گنیشی سب کے ہم گنیشی کے ہم سب گنیشی کے گنیشی ہم سب کے تو ایک کام کرو گنیشی کو بٹھاؤ ان کی چول کے اندر کجاگرو سب کٹھے ملگے کریں گے تو یہاں سے وہ کامیونٹی کانگریگیشن شروع ہوا اور اس کے بعد شیواجی اتصف یہاں سے دوستو کامیونٹی کانگریگیشن اکٹھا ہونا شروع کامیونٹی کانگریگیشن بلے ہی ہر ہفتے نہ ہو لیکن ایک ساتھ تو ہو رہے تو تلک نے جو ہندو دھرم کے ماملے میں چینج کیا وہ کیا کہ ابھی تک ریلیجیس کانگریگیشن کے نام پر کوئی ایسا بڑا تیوہار نہیں تھا جہاں سارا ہندو ایک ہو یہاں پہلی بار گنیش اتصر اور سیواجی اتصر مسلمان ہر فرائیڈے کو ایک ہو رہا ہے کرشن ہر سنڈے کو ایک ہو رہا ہے ہندو کبھی کسی پارٹیکلر دن ایک نہیں ہو رہا کوئی منگل وار کو جا رہا کوئی شنی وار کو جا رہا ہے بال گنگا در تلک کا کہیں تک دور دور تک یہ اوبجیکٹیو نہیں تھا کہ اس سے ہندو درم کا پرموشن تھا کہ اس سے ہم بھارت کی بات کریں گے لوگوں کے بیچ میں لیکن دھرم کیونکہ گنیش جی بیٹھے ہوئے ہیں تو دھرم اور شیواجی بیٹھے ہوئے ہیں تو دھرم دھرم کے نام پر دو الگ دن اکٹھا ہونے لگے اور بہت بڑا جلسہ ہونے آج جو آپ گنیش یعنی آپ سوچئے ہندوتوہ کا نعرہ مل چکا ہے گھر واپسی کا کنسپٹ آ چکا ہے شیواجی گنیش اتصو کے حساب سے سارا ہندو ایک ہونے لگ گیا ہے لیکن ابھی یہاں ایک ہندوتوہ والے لڑائی کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی آمن سامنے نہیں لڑ رہا تھا اب اس کے بعد سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے خلافت موومنٹ اور خلافت موومنٹ کی سب سے بڑی پراملیم کیا تھی دوستو یہاں خلافت موومنٹ انیس سو انیس کے اندر اوفیشنلی جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی سمسیہ یہ تھی کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا وہ گروپ تھا ہندوستانی مسلمانوں کا وہ گروپ تھا جو ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں یہ دی کہہ رہا کسی مسلمان نے بھاگ نہیں لیا میں یہ کہہ رہا ہوں وہ گروپ جو ہندوستان میں انگریزوں کے رول کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ فس چکا تھا کہ ایک طرف ٹرکی کا خلیفہ تھا جس کے نام کا ہر روز خطبہ پڑھا جاتا تھا اور دوسری طرف بھارت کے اندر بریٹش رول تھا جس کی پرنیکشن میں ہندووں سے یہ بچنا فیل کر رہی تھے پہلی پار ایسا ہوا کہ ٹرکی کا خلیفہ اور بریٹش لڑ پڑے نتیجہ اس کا یہ رہا کہ مسلمان جو ہیں مجبوری میں بریٹشوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک موومنٹ چلایا مسلم لیگ کا ہندوستان کی آزادی کے لیے جیون میں کوئی موومنٹ نہیں چلا مسلم لیگ نے جیون میں ایک موومنٹ چلایا جو علی بردر سے شوقت علی اور رحمت علی شوقت علی انہوں نے ایک موومنٹ چلایا اور اس موومنٹ کا نام خلافت موومنٹ تھا وہ بھی بھارت کے لیے نہیں تھا وہ ٹرکی کے خلیفہ کے نام پر تھا کہ اس کی بے عدنی کری ہے اس کی بے ذتی کری ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر جب یہ سیچویشن آئی خلافت موومنٹ کے معاملے میں تو اس سے اگلا سٹیپ کیا آئے کہ یہ سیچویشن کریئیٹ ہو چھتی ہے خلافت موومنٹ کی تو خلافت جو ہے وہ بھارت کے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک الگ ہی لیول ڈال دیتی ہے ویل ساورکر نے اس چیز کو سمجھا اور یہ سے انہوں نے جو بھی اپنے کنسپس دیئے اس میں two نیشن تھیوری تھا اس میں انہوں نے two نیشن تھیوری دی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتر بھومی اور پنی بھومی پنی بھومی اور پتر بھومی کنسپٹ یہ کیا ہے وہ پنی بھومی اور پتر بھومی کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کی جو پنی بھومی ہے وہ اصلیت میں ویدیشوں میں کہیں پر آج بھلے یہ مولانا مولانا شور مچا مچا کے کہ ہم جہاں جس درطی کو چونتے ہیں وہ ہماری یہ بکواس وہ بکواس ایسے بکواس ویب سے بکواس آج بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ کل کو بھارت اور سعودی عربیہ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے جیسے ایران اور سعودی عربیہ کی لڑائی ہے تو بھلے ہی مکہ مدینہ سعودی پوری طاقت سے لڑائی کری لیکن کیا یہاں پر بھارت کے مسلمانوں کے اندر دوند پیدا نہیں ہوگی میں یہ مانتا ہوں کہ سو پرتیشت میں سے 99 پرتیشت مسلم جو ہیں وہ اگری کریں گے کہ ہندوستان پہلے ہے سعودی عربی آباد میں ہے لیکن وہ ایک پرتیشت ہوگا جو بھلے ہی کم ہے لیکن وہ دھرم کے نام پر ہے تو وہ بہت خطرناک صد ہوگا بھارت کے تو یہاں پر یہ جو وفاداری کا دو بار دیا وہ اس کے پیچھے کا لوجک وہ خلافت مومنٹ چلانا ہے جو کی بہت زیادہ بیک فائر کر گیا تھا اور اس خلافت چکار یہی سے جسے کہیں گے ریڈیکلائز ڈینڈیان مسلم آپ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اصلیت میں ہندوستان کی لڑائی سے زیادہ امپورٹن ہمارے لئے تو اسلام کی لڑائی ہے اور اسلام کے نام پر لڑیں گے اور سارے دھرم گرو جتنے بھی تھے وہ ہی اوٹ کم آپ کو سیدھا سیدھا اچھا اسی کے وجہ سے یہ کنسپٹ اور آر ایس ایس بھی نکل کر آتا ہے اتنا سپسٹ شبدوں میں سمجھ دیجئے گا ہندو مہا سبھا اور آر ایس ایس دو الگ چیزیں ہندو مہا سبھا کا آر ایس سے کوئی لینا دینا نہیں بلکہ دونوں الگ الگ دونوں کی ہندو کی پریباشا بھی الگ 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 اور یہاں تک ویر ساورکر اور گل ولکر کی آپس میں رتی بر بھی نہیں بنتی تھی دونوں کی آپ بحث لگی رہتی تھی دونوں ایک دوسرے کو مطلب جیسے کہتے نا کہ کرتے رہتے تھے آلوچنا کرتے رہتے تھے کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اسی بجے سارے سارا پرابلم مطلب وہ RSS کے جو گول ولکر تھے وہ ویر ساورکر کی ہندو توا کی definition کو openly reject کرتے تھے کہ یہ غلط ہے اس سے بھارت بنے گا ہی نہیں RSS نے کبھی بھی مسلم کو outwardly ویسک کنسپ یہ ہندو کلچر کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں ہیں بس ہندو کلچر کو اپنا ہو اسلام یا سعودی ریویہ کے کلچر کو امپورٹ کر رکھنے کی ضرورت نہیں اسی لئے سودیشی کی بات زیادہ کرتے ہیں ہندو راستر والے ہندو مہا سبحہ والے وہ ہندو درم میں مسلمان ہے وہ سب سے پہلے دعویہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستان مل گیا تھا تو یہ کر رہے ہیں یہاں پر آر ایس کبھی دعویہ نہیں تو دونوں کے بیچ کا بیسک ڈیفرنس اگر آپ لوگ سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے کہانی کو سمجھ نہ یا سارے جو کمپلیکس سیچویشن سی اُلٹے سی بیان دے دیتے ہیں ان کو openly سمجھنے میں آسانی رہے یہ سمجھ یہ خیر اب اس کے بعد ہندوستان کا partition ہو جاتا ہے اور partition میں صاف سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئیہ کہیں نہ کہیں بیٹوارہ جو ہے وہ مسلم کو الگ دیش دے دیتا ہے تو یہیں سے ہندو ورسز مسلم جو ہے ہندو ورسز مسلم وہ پورے طریقے سے radicalize ہو چکا ہے اور partition نے ہندو مسلم کو کہیں نہ کہیں ایک justified manner پہنچا دیا کہ جب الگ رہنا ہے جو بھی ہے اب ایک طرف ہندو majority ہے دوسری طرف مسلم majority ہے Minority ہے مسلم کو انڈیا کے اندر کہیں نہ کہیں جوہر لال نہروں نے special protection دی special protection دی چاہے وہ ہندو میرے جک ہوا چاہے کچھ بھی اور مسلمانوں کو کچھ خاص نہیں یہاں پر ایک privilege feel آتا ہے لیکن اندرا گاندی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اندرا گاندی نے 1980 کے اندر جو ہے اندرا گاندی نے 1980 یعنی 1980 کے آس پاس اگر آپ دیکھتے ہے تو 1980 کے آس پاس اندرا گاندی نے ریلیجن اینڈ پولیٹکس اور ریلیجیس پولیٹکس کرنا شروع کیا اور خاص کر اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے لیے جو اندرا گاندی نے ایک سپیشل چیزیں کرنے شروع کری تو وہ آپ کو صاف یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں اندرا گاندی کے بعد یہی سے آپ کو دیکھیں گا کہ ریلیجیس پولیٹکس میں مسلم اپیزمنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور مسلم اپیزمنٹ جو ہے اس کا لیول کہیں ایکشن جو ہے وہ پرو ہندو پولیٹکس کی فارم میں دکھائی دیتا ہے اب یہاں پر سمجھ میں آنے سمجھ کی کوشش کیجئے کہ پورا ہندوستان اندرا گاندی کے پاس مسلم کنسولیڈیشن والا فارمولا تھا تو پورا ہندوستان مسلمانوں کے پیچھے مسلمانوں کے اس لیے پورے پورے پولیٹیکل پارٹی مسلمان مسلمان کرنے لگ جاتی ہیں صرف ایک پارٹی بیجے پی کھڑی ہوتی ہے جو ہندو پولیٹکس کی بات کرتی ہے یعنی اسی ورسز فورٹین والا بیجے بی اسی کی بات کرتی ہے وہ چودہ کی بات کرتی ہے حالانکہ بیجے پی 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 لالو مرڈرن ڈے پولیٹکس میں ہندو پولیٹکس کرنے والی بیجے پی اس کو مل گئی رس ایک ideological اب آپ سوچ کر دیکھئے یہ دنگے جو ہو رہے ہیں وہ ہو کیوں رہی ہیں اور یہ مسلم کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہندو ز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہندو کا ایک نارا مل گیا ہندو سلوگن جو ہے وہ ہندو مل گیا اور اس میں بھی جی سمجھے اس کے بعد آپ کو objective جو تھا وہ بھی مل گیا کیا ہندو راشت اب اسلام میں اسلام پوری دنیا اسلام کیے ہے تو یہاں پر ہندو راشت کا ایک کنسٹ مل گیا ہے ہندو راشت جو منے شروع ہوئے بھائی صاحب اس کا اگلا level یہ تھا کہ اب آپ کو RSS جو ہے ایک idea ideological base جو ہے وہ چاہیے تھا اور وہ ideological base ہندو مہا سوا نہیں دے پائی لیکن RSS نے تیار کر دیا کارڈر کہو ہندو ideological base وہ RSS نے تیار کر دیا اور یہاں پر political leadership کی بات کرے تو political leadership کے اندر یہاں پر آپ کو BJP مل جاتی ہے اب آپ سوچ کر دیکھئے ایک community کو dominate کرنے کے لیے جو چاہیے تھا وہ سب یہاں موجود پہلے نہیں تھا ہار رہے تھے اب دیرے دیرے سب چیزیں ایویلیبل ہونے لگ گئی اب آگے بڑھ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جو سپارک کی طرح کھام کر تو ایٹ انسیڈنٹ یہاں ملا ایٹ انسیڈنٹ یہاں ملا پارٹیشن کے نام پر اور دوسرا انسیڈنٹ یہاں ملا کیا نام ہے 1989 کاشمیری پندیت ایکزوڈس کے نام کاشمیری پندیت ایکزوڈس کے نام کاشمیری پندیتوں کا جو پلائن ہوا یہاں پہلی بار انسیڈی فیل ہوئی انسیڈی فیل کہ ہم اپنے دیش میں سرکشت نہیں ہندو کے نام پر جو دیش ملا تھا اس میں ہندو سرکشت نہیں ہے کھیل چاہے کچھ بھی ہوا لیکن مائنسیٹ ویسا آ گیا ٹھیک ہے اور تیسری طرف تیسری طرف 1992 کا جو اجمیر سیکس کینڈل تھا جس کے اندر اجمیر کا وہ جو ایک دو چشتی وغیر تھے انہوں نے elite class ہندو لڑکیوں کو ریپ کیا ویڈیو بنائی فوٹویں کھیچی اور مارکٹ میں ہیوی لیول کروا تھی سوچ کر دیکھو فوٹو شوٹ کی دکانوں پر ان لڑکیوں کی فوٹویں بکتی تھی باقاعدہ یہاں ہندو ہمیلیشن صاف نظر آئے اب آپ سوچ کر دیکھئے انسیکیوریٹی بھی ہے ہندو ہمیلیشن بھی ہے تو اپنے ہی دیش میں فیئر فیکٹر بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اور رہی سہی کسر کانگریس نے مسلم اپیزمنٹ کے نام پر جو لیپا پوتی کشمیر ایشو پہ کی اور جو لیپا پوتی اجمیر سیکس سیکس سکینڈل کے اوپر کی بائیسا تیس سال تک چھمپیس سال بعد پکڑا گیا تھا اب آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد یہی پر ان ریکلیمیشن آف ڈیمولیشن جو ہے وہ ریکلیمیگ ہندو ڈومیننس وہ ریکلیمیگ ہندو ڈومیننس تھا کہ ہندو ڈومیننس کو کسی بھی طریقے سے ریکلیم کیا جائے اور یہاں وہ ریکلیم دکھائی دیا حالان کہ اس کا ریکشن بومبے بوم بلاسٹ 93 کے بومبے بلاسٹ کے فارم میں آپ کو دکھائی دے گا بومبے بلاسٹ اصلیت میں پہلا ایسا گوریل ٹیک ٹیک تھا مسلموں کے دوارہ گوریل ٹیک ٹیک تھا جو مسلموں کے دوارہ اپنایا گیا اور وہ پہلا ایسا معاملہ تھا جہاں پر یہ سیدھے سیدھے حملے ہوتے تھے یا سیدھا سیدھا لڑائی ہو رہی تھے یا پارٹیشن مانگ لیا تھا اب وہ گائب ہے اب چھپ کے حملہ کرنے والے سٹریٹیجی اپنائی گئی تو اب آپ سوچ کر دیکھئی جو لف جہاد کا معاملہ ہے یا یہ جو ساری اندر والے معاملے ہیں جو چھپے ہو رہے ہیں دیرے دیرے کنورزن ہو رہے ہیں سعودی پیسہ دیج رہا ہے اور دیرے دیرے لوگوں کو کنورٹ کروا رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بومبے بلاسپ کے بعد شروع ہوئی جو بلاسٹ کرنے والے ڈھاگ گئے اور اس کا ریاکشن نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہندو کے پاس ہر وہ چیز available تھی جس کی وجہ سے وہ reclaim کرے اپنے آگ کو reclaim لیکن ابھی بھی پاور کے اندر بی جی بی کے اس چھے سال کے شارٹ پیریڈ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پاور موجود تھی وہ پاور موجود تھی جو کی ہندو صرف ہندو کے vote بینک میں dependent نہیں تھی انہیں اب بھی ایک majority muslim vote سیدھا سیدھا ملتا تھا سیدھا سیدھا مجفر نگر riots اسی کا ایک example ہے یہاں جتنا زیادہ muslim appeasement ہوتا گیا ہندو اتنا زیادہ radicalize ہوتا گیا اپنے آپ کو destituted feel کر رہا تھا جیسے ہی یہاں rise of bjp ہوتا ہے تو یہ feel آجاتا ہے we are in power ہندو کو feel آیا we are in power muslims کو feel آیا for the first time we are not in power here common mindset ki بتar رہا ہوں وہ جو ابھی دنگے بنگے اور spark کی وجہ سے ہوتے ہیں بیڑھ رہے ہیں جو لیکن reality تو یہاں ہے اب جیسے ہی یہاں concept آیا ایک طرف ہندو اور دوسر مسلم کا اب رہی صحیح کا سر اس social میڈیا نے پوری کر رہی social میڈیا میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے ترنت کوئی بھی message فیل ترنت کوئی بھی level پہنچ جاتا ہے اور گصہ اتنا ہے زبردست کے کچھ کہنے کی حد نتیجہ کیا اب وہ ہندو ہے جس کے پاس وہ سب چیزیں جو ہونی چاہیے وہ reclaim کر رہا ہے کہ now I am here وہ جو reclaim کر رہا ہے یہ زیادہ aggressive نظر آ رہا مسلم کو اور leaders کو کہ ہندو تو ایسا تھا ہی نہیں اب ہو کیسے گیا تو اس کا reason یہ ہے اور مسلم جو اپنے آپ کو project کرتے آرہے ہیں کہ we are the victor and all ان کو لگ رہے کہ ایسے ہو گیا گیا اور دونوں کو پرداشت کرنے کی عادت تھی نہیں پہلے مسلم ہندو مندروں کو توڑ دیتے تھے تو ہندو کچھ نہیں بولتا تھا اب مسجد وں کے اوپر بھگوہ پھیر آ رہا ہے اب بات تو برابر وہی ہے نا کہ اگر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ مندر ٹوٹے تو کوئی بات نہیں تو اب بھے جو سامنے والا کر رہا تو پیڑا ہو رہی یہ پرومل ہے اور اس چیز کو ایک الگ ہی پر یہاں پر فرن پاورز اور دوسری پاکستان اور امریکہ اور یہ سب شروع ہو جاتا اور ہر کوئی پھر اپنی پولیٹکس ڈونڈ رہا ہوتا ہے اب دیکھو کہ مسلم اندو مسلم دنگے جو ہے وہ کہا کہا اٹک گئے ہیں یہ صرف ان علاقوں تک اٹک کر رہے گئے ہیں جہاں مسلم ابھی بھی ایک سگنیفکینٹ پرسنٹیج میں موجود ہیں کیوں ابھی بھی وہ پاور سنٹر سے ان کے وہ موجود ہیں کہ نہیں تم نہیں ہو لیکن باقی جگہ شاند ہے جب یو پی کے اندر ماملہ شاند کیوں کیونکہ پورے طریقے سے اسٹیبلش ہو چکی ہے اور گزرات پورے طریقے سے اسٹیبلش ہو چکی ہے جہاں جہاں بیجے پی رول پورے طریقے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے اور مسلم سے مان چکے ہے کہ ہاں پاور آ چکی ہے تو وہاں شاند ہے بنگال میں ہی کیوں 27% ہے کیونکہ اچھا خاصہ 38 19% وہاں پر بھی ہے اچھی 80% جہاں ہے وہاں دنگے ہو رہی ہے جہاں جہاں اچھی 80% نہیں ہے وہاں دنگے نہیں ہو رہی ہے یا اپھر وہاں رول کو ماننی یا دے رہا ہے تو ہر دنگے کے پیچھے کا logic سمجھ لیجئے اور اب یہ ایک لمبے چوڑے process کا outcome ہے جو reaction کی form میں دکھائی دی رہا ہے اور ہندو اب اپنے دیوی دیوتاؤں کو بھی اگریشن form میں دیکھ رہا ہے جو نمان جی آتے کہ کھر کھر وہ اور motivate کرا ہے جی شیر رام کا نارا slogan میں available ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے دوستو اب ہی لمبا چوڑا سا discussion ہو گیا اب ہی کے لیے اتنا ہی دھنی